اسلام علیکم دوستو کیا آلیں ٹھیک ٹھیک یہ میرے پاس جونٹا ہی بائیک آئی ہے اس کا تھراتل کا مسئلہ ہے آج میں تھراتل اس کا جو ہے نا آپ کو دکھاؤں جو بھی اس کا تھراتل کیسے صحیح ہوتا ہے یہ کبھی کبھی گاڑی چلتی ہے ایکٹریٹر گھوماتے رہے تو کبھی چلے گی کبھی نہیں چلے گی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے یعنی کہ اس کا کام ہے اور سنسر نیا ڈالنا پڑا تو نیا بھی ڈال کے دکھاؤں گا اور علیدہ لگا کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی کرنٹ کیسے چیک ہوتا ہے اور کیسے علیدہ لگتا ہے یہ دیکھیں نا یہ سوچ بھی لگا ہوا ہے یہ بریکر بھی آن ہے ٹھیک ہے یہ بریکر بھی آن ہے اور یہ دیکھیں نہیں چل رہا یہ میں گھما رہا ہوں ایکٹریٹر تو یہ نہیں چل رہا یہ دیکھیں اب میں تھوڑا سا اس کو دبا کے چلاتا ہوں تو کبھی اس کو مرضی پڑے تو چل جاتا ہے نہیں تو یعنی کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لیکن بس اس کا مسئلہ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا کبھی چل پڑتا ہے لیکن اب نہیں چل رہا یہ دیکھیں یہ حالانکہ میں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا اسی تھراتل کو ہی گھما رہا ہوں یہ دیکھیں اب چل گیا ہے اب یہ بریکر میں آف کر رہا ہوں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ نکس ایسے پڑ جائے نا کسی موٹر سیکل میں الیکٹر بائک میں تو آپ نے ایسے چیک کرنا ہے یہ دیکھو ایکٹر گھما رہا ہوں نہیں چل رہا دیکھ رہا یہ آپ میں تھوڑا سا ادھر آگے پیچھے کر کے یہ دیکھیں یہ اب چل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے تو تھراتل کا مسئلہ ہے یہ میں کھولتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں یہ جیسے اے خدا نہ خواستہ ایسے بائک نہ چلے تو پہلے آپ تھراتل کھولنے سے پہلے آپ نے میٹر سے چیک کر لینا ہے جو بھی اسی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے آپ دیکھو یہ نہیں چل رہا یہ دیکھا آپ نہیں چل رہا یہ اس کا کرنٹ چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ پہلے بتا دوں جو بھی خدا نہ خواستہ اس کا مسئلہ نہ ہو یا اس کا ہو تو پھر کیسے آپ معلوم کریں گے جو بھی اس کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے میٹر ہو آپ کے پاس اور یا پھر وہ لیڈی لائٹ ہو کیونکہ سنسر چیک کرنے کے لیے یہ لائٹ ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھا یہ میں نے لے رکھی ہے یہ ان سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کا عزار ہے یہ بھی آپ لے رکھیں اور یہ میٹر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس لیے کہ ہے یعنی کہ جس کا موٹر سیکل ہے الیکٹر بائیک اس کے پاس یہ میٹر اور یہ یہ چیزیں ہونے چاہیے بھئی اور عزار کس لیے لیں گے کیا وہ اس کا ہنجن کھولیں گے ہم بس ویرنگ ہی چیک کرنے ہیں کرنٹ چیک کرنے کے ویڈیو میرے کہی یعنی کہ چالیس پچاس ویڈیو ہیں یعنی کہ یہ اسی الیکٹر بائیک کے بارے میں ویرنگ کے بارے میں سٹارٹنگ ہب موٹر سنسر تھراتل وغیرہ ان کی ویڈیو ہیں تو آپ یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے مکہنے کے پاس بھی کیونکہ وہ پھر جو ہے نا اس کو آسانی ہوگی چیک کرنے کی تو پہلے تو میں جو ہے نا آپ کو میٹر سے چیک کروا دوں جو بھی اس کا کتنا کرنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا تو یہاں سے پہلے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ریڈ اور بلیک پہلے ریڈ اور بلیک میں چیک کرنا ہے یہ بیس دو سو وولڈ پہ رکھنا ہے ڈی سی دو سو وولڈ پہ میٹر کو آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کلر ٹو کلر میں لگا رہا ہوں یہ میرے پہلے بھی کئی ویڈیو میں تھراتل کے چیک کرنے کے ویڈیو ہیں یہ دیکھیں چار اشاریہ نو وولڈ شو ہو رہا ہے نا کلر ٹو کلر میں نے ریڈ اور بلیک اس سے لگائی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھنے یہ دیکھیں یہ ریڈ اور بلیک اب یہ نیلی جو ہے یہ hè쌤 بلیک دیں لگی رہی ہیں یعنی ہے میٹر والی بلیک کے ساتھ بلیک لگی رہے اور یہ آپ نے یہاں سے پلس ہیں گے نا یہ دیکھیں دو وولڈ پہلے ہی شو ہو رہا ہے ہلاکہ میں نے دبایاں نہیں ہیں پہلے ہی شو ہو رہا یہ دیکھیں یہ فرق کیا پڑھ رہا ہے بس ایک پوائنٹ گرے ایک دو پوائنٹ کا فرق پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دو پوائنٹ کا حالکہ یہ وولٹیج بڑھنے چاہیے نا یعنی کہ ایک وولٹ سے لے کے چار وولٹ تاکہ یعنی کہ اس کا ایک لیٹر جتنا تیز گھمائیں گے چار وولٹ کا کرنٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایسے آپ نے چیک کرنا ہے اور میں لیٹ سے بھی آپ کو چیک کروا دوں یعنی کہ لیٹ سے بھی یہ لیٹ جو ہے اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا ہاں بھئی یہ کیسے اس کیا مسئلہ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھا یہ بڑی تار جو ہے یہ لیٹ کی یہ گرم ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے اور بلیک کے ساتھ یعنی کہ چھوٹی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ لیٹ جال رہی ہے تھوڑی تھوڑی جال رہی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ پانچ وولٹ کرنٹ آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ صحیح لگی ہوئی نہیں تھی یہ میں نے پانچ وولٹ کرنٹ آ گیا ٹھیک ہے اب آؤٹ پوٹ دیکھنا ہے نا کرنٹ سنگنل والا آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ دیکھنا یہ آؤٹ پوٹ آپ نے کیسے چاہ کرنا ہے یعنی کہ یہ گرم تار ہے بڑی والی اور یہ چھوٹی جو ہے نا ٹھنڈی آ یعنی کہ یہ پوزیٹیو یہ نیگیٹیو پیس یہ ہماری لینگویج میں تو ایسے بولتے ہیں نا یہاں سے سنگنل یہ دیکھو بلیک کے ساتھ اور یعنی کہ سنگنل والی کے ساتھ لگا رہا ہوں میں تو آپ نے یہ ایسے ہی چیک کرنا ہے یہ یہاں پہ صحیح نہیں لگ رہی میں اوپر سے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر سے میں نے لگا دیا اب ایکس لیٹر بھومانے سے اس میں کرنٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کبھی کبھی آتا ہے یہ آپ نے دیکھ تو لیا ہے یہ دیکھا یہ میں نے لگا لیا ہے یہ لگا لیا ہے میں نے اب یہ یہاں پہ سنگنل یہ دیکھیں یہ حالانکہ سنگنل بھی شو ہو رہے ہیں دیکھیں دوستو یہ میں ایکس لیٹر دے رہا ہوں یہ ابھی باتی ہیل گئی ہے یہ دیکھیں میں ایکس لیٹر جیسے گھما رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بائک نہیں چل رہی کیوں نہیں چل رہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ڈریکٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا اب بائک کیوں نہیں چل رہی ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو حالانکہ سنس تھراتل بھی کام کر رہا ہے اس کا پھر بھی بائک نہیں چل رہی اب میرے اور سنسٹل بھی کڑھا رہا ہوں یہ میں دوبارہ یہاں رکھ دوں اور سنسٹل میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے منصر بنایا ہوا ہے یہ آپ کے پاس بھی ایسے بنا ہوا پڑا ہو ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایسے لگا کے یعنی کہ ایسے ہیڈلیٹ سے بھی لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی لگا کے چیک کر سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہاں سے چیک کروا دوں جو بھی یہ دیکھیں یہ کلر ٹو کلر لگانی ہے یعنی کہ یہ سنسر سنٹر والی جو ہے نا یہ نیگٹیو ہے اور یہ سنگنل والی ریڈ والی جو ہے نا یہ کرنٹ ہے پانچ وورٹ نمبرنگ والی سیٹ جو ہے نا آپ کے سامنے ہو ادھر نہ ہو ادھر یہ کلر میں لگا رہا ہوں آپ کو تھرارٹل کا مسئلہ میں دکھا دوں جب بھی تھرارٹل کا یہی مسئلہ ہے یہ سنٹر والی جو ہیں نا عادت لگا دی یہ دیکھیں اس گریپ کو نہ دیکھیں ویر کو دیکھیں آپ ویریں کو دیکھیں جبyn جو کلر ہو وہی ڈالنا گرے پکی ہے ادھر ادھر ہوگی یہ سنگنل والی یہ دیکھو یہ میں ڈالنا ہوں جتھا ہے جان کے سنگنال والی جو پلس دیتی ہے اس میں یعنی کہ یہ بیلیو اور گرین ہوتی ہے اب یہ دیکھو میں ایک لوٹ گھما رہا تھا نہیں چل رہی تھی میں نے اور تو کچھ نہیں کیا یہ اس کو آپ دیکھتے ہیں جب اس کے ساتھ چلتا ہے نہیں چلتا بائی یہ میں دکھا دوں یہ نمبرنگ والی سیڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ میگنٹ میں نے لگایا ہے اور چل پڑی ہے یہ میگنٹ لگایا ہے چل پڑی ہے اب میں آگے بھی لگا کے دکھا دوں جب ہی وہاں آگے تو نقص نہیں ہے اگلی گرپ میں تو نقص نہیں ہے یہ میں دکھا دوں آپ کو یہ دیکھو پھر سے دوبارہ میں نے گرپ لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دی ہے اب ادھر سے چلا کے دیکھتے ہیں چلتی ہے نہیں چلتی یہ دیکھیں یہ نہیں چل رہی ہے اب آگے بھی لگا کے میں دکھا دوں جب ہی چلتا ہے نہیں چلتا یہ دیکھیں یہ ابھی آپ لائیو دکھاتا ہو کوئی اس پر جوک نہیں ہے یہ آگے جو گریپ ہے یہ دیکھیں ریڈ یہ تھراتل والی جو ویرز ہیں آپ نے یہاں سے دیکھ لیں یا نیچے سے دیکھ لیں چلو بھی آپ کو پتا چال جائے گا جبھی کون سی ویرز ہے یہ دیکھیں نا ریڈ یہ سنٹر میں گرین جو ہے سینل والی اور یہ وائڈ اور بلیک اس کے اندر دیکھو بلیک بھی لگی ہوئی ہے یہ گریپ کے اندر بلیک بھی لگی ہوئی ہے ریڈ بلیک اور سنٹر والی جو ہے نا سینل والی ہے ٹھیک ہے یہ میں گریپ نکال لوں یہ میں نے گریپ نکال لی اب یہاں سے بھی چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کے ساتھ میں نے ریڈ لگا لیا ٹھیک ہے اب بلیک کے ساتھ سنٹر والی جو ہے یہ بلیک لگا رہا ہوں میگنٹ اٹھا لوں میں آپ کو دکھاتا ہوں جب ہاں بھی یہاں سے بھی چلتا ہے باہت نہیں چلتا یہ دیکھیں اب یہ ویل دکھا دو آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ویل بھی دیکھو چل رہا ہے اور یعنی کہ سنسر آپ کو دکھا دیا ہے سنسر کا اس کا مسئلہ ہے اب اس کا سنسر نیا ڈالنا پڑے گا یہ میں آپ کو نوکس دکھا دیا ہے میں نے آپ کو جو نوکس یہ ہی نوکس ہے یہ دیکھیں یہ سنسر میں نکال دوں اس کو یہ دیکھیں اس کو کھینچ لینا ہے ایسے گھما کے زور سے کھینچ لینا ہے یہ دیکھو یہ میں نے کھینچ لیا ہے اب اس کا سنسر جو ہے نا کیونکہ اس ہی کا مسئلہ ہے کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا تو آپ دراز سے جو ہے نا تیسرے دن دراز سے سنسر آ جاتے ہیں آپ دراز پر سرچ کریں جو چیز منگوانی ہو وہ آپ کو مل جائے گی یعنی کہ دراز سے صحیح ہے سستی بھی مل جاتی ہے تو یہ سنسر اس کا فورٹی نائن ای نمبر ہے اس کا یہ منگوانا پڑے گا میں نے تو منگوانا رکھے ہیں یعنی کہ پندرہ بیس پیس منگوانا رکھے ہیں اب یہ سنسر یہ دیکھو یہ میں نکال رہا ہوں یہ شاید کسی نے الفی لگا دیا اس کو یہ حالانکہ آسانی سے نکال آتا ہے لیکن یہ الفی لگی ہوئی ہے اسی لئے مشکل ہو رہی ہے یہ دیکھا دوستو یہ سنسر میں نے نکال دیا ہے یہ الفی لگی ہوئی تھی اس کو بڑی مشکل سے نکلا ہے یہ میں نے جھری بھی اس کی صاف کی ہے اور یہ جو چیک کر رہا تھا وہی سنسر لگاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں اس کا نمبر بھی میں آپ کو دکھا دوں فورٹی نائن یہ ہے یہ ایسے ہی ان کے تو یہی کلر ٹو کلر ہم نے ٹاکے لگانے ہیں اس کو یہ میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھا ہے ریڈ بلیک اور شنگنل والی یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اس کو کیسے ٹاکے لگانے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں بہتر تو یہی ہے کیونکہ مجھے تو پتہ ہے اس میں کون سی کہاں لگے گی لیکن آپ کو چاہیے کہ جیسے ایک ٹاکہ کھولیں گے ایک جانکہ کھولیں گے دوسرا پھر لگانے سے پہلے ایک لگانے پہلے یہ آپ نے ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ نمبرنگ والی سیڈ ایسے پکڑیں گے یہ اس سیڈ پہ ریڈ ہوگی سنٹر میں آر تھے بلیک اور یہ سنگنل والی ٹھیک ہے اس سیڈ پہ جو ریڈ ہے یہ میں لگا رہا ہوں آپ یہ بلیک لگا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ گرین گرین سنگنل والی ٹھیک ہے یہ ٹاکے لگے ہیں اس کو یہ دیکھو ایسے میں نے پکڑا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نمبرنگ والی سیڈ باہر ہو یہ ریڈ بلیک اور سنگنل والی ٹھیک ہے اب اس میں پھسا کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ایسے یعنے کہ الٹا سیدھا نہیں پسٹا سیدھا یعنے کہ نمبرنگ والی سیڈ باہر ہو ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے فیٹ کار دیا ہے یہ اب چلا کے میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جیسے ہی چلاتا ہوں ویسے ہی چلتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی چلاتا ہوں ویسے ہی چلتا ہے یہ میں بریکر آف کر رہا ہوں پہلے دیکھا تھا آپ نے جب ہی نہیں چل رہا تھا کبھی کبھی چلتا تھا کبھی نہیں چلتا تھا یہ میں نے روک دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے روک دیا ہے اب یہ دیکھیں ایکسریٹر دے رہا ہوں یہ ٹھیک ہے آپ نے ایسے ہی سیٹ کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تین ویرز ہیں یہ دیکھیں ویڈیو اچھی لگی او تو لائک اور سبسکرائب کر دے نا ٹھیک ہے کوئی انفارمیشن کوئی پومنٹ ہے کوئی رائے کوئی کچھ پوچھنا ہو تو میں نمبر دوں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے ایسے ہی سیٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے اسلام علیکم